ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اسلام علیکم میرونی ہے جی والیکم السلام جی میں ڈاکٹر ایرم بات کر رہی ہوں دو بی سے جی ارمائیے جی مجھے مفتی صاحب سے بس تھوڑی رہنمائی چاہیے کشکول ہے میرے ہاتھ میں اور معرفت کی طلبیں ہوں جائیں جی اشیاللہ بس روحانی پر رکھی کے لئے کچھ ایڈوائز چاہیے ان سے کہ کیا کروں کہ اللہ راضی ہو جائے بہت خوب بہت شکریہ بہت یہ آپ نے مختصر الفاظ میں بہت بڑی چیز مانگ لی کہ کشکول بھی لے کے بیٹھیں اور معرفت بھی آپ کو چاہیے ظاہر ہے کہ کشکول لینا بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان اس قد عجز ان کی ساری اختیار کرے اور جو مانگا وہ معرفت وہ بھی بڑی چیز ہے کہ لیکن کشکول انسان جب اٹھا لے تو اللہ اس میں معرفت ڈالی دیتے ہیں کیونکہ اللہ کو توازو ان کی ساری اور مانگنا بہت پسند ہے بالکل ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سلسلے میں پہلے بیعت ہو جائیں کسی پیر و مرشد کے ساتھ جس سے آپ کو دیلی مناسبت ہو ان کے سلسلے میں بیعت ہو جائیں بیعت ہونے کے بعد اب وہ پروپر طریقے سے آپ کی رہنمائی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ایک طریقہ یہ اور دوسرا فیل حال آپ یہ کریں کہ ویتر نماز سے پہلے دو رکعت نمازِ حاجت کی نیے سے پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد ایک سو تین مرتبہ ایک سو تین مرتبہ آیتِ قریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ کے ان نکنت بن ظالمین یہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے تو اس تصور سے کہ اللہ کا نور ایک جہاں وہ میرے دل کے اندر اتر رہا ہے جہاں وہ دل میرے روشن ہو رہا ہے ایک سو تین دفعہ پڑھنے کے بعد سینے پہ دم کریں اور پھر کھڑے ہو کے اپنا ویتر ادا کر لیں یہ فورٹی ون ڈیز پبندی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے آپ کو مناسبت و قربت محسوس ہوگی انشاءاللہ آپ کی روحانی عمال درست ہونے لگیں گے بہت خوب بہت شکریہ بہت کارامت سوال تھا اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے بلکل بلکل بہت شکریہ